دکھڑے عمران دے چفار انکل کو بیٹر ٹاسر لیکن وہ تو شادی شدہ ہے میں نے کہی اس کی بیگی ان کے دو بچے ہیں اور ان کو اس کی دیکھ بال کے لیے ماہین جیسی سمجھدار بہو کی ضرورت تھی تو میں نے ہاں کر دیا دکھڑے عمران دے اس کا مطلب ہے کہ پیار کا بھوت سوار ہو گیا ہے اس کے سر پر تب ہی تو اسے بی بی نظر نہیں آ رہی ہے تمہارے اببابی پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھے ہیں کب بات کریں گے اس سے جب بات ہاتھ سے ہی نکل جائے گی اللہ نہ کرے ایسا او مام تم بس یہی کہتی رہنا کنزا کوشش نہ کرنا میرے ساتھ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ مجھے صحیح مو جواب ہی نہیں دیتا اب اس آری ٹیوڈ میں میں کیا بات کر سکتی ہوں اس سے میں تو کہتی ہوں کچھ کرنے کی ضرورت ہے تم اٹھو اور چلو میرے ساتھ جب گھر کو خالی دیکھے گا نا تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اسے اپنی بدسلوک کی کا یہ کوئی سلیوشن نہیں ہے اس طرح سے کروں گی تو اسے اور خصہ آ جائے گا اور پھر پتہ نہیں وہ بہت جذباتی ہو جائے گا جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا مام میں کیا کروں پر مجھے سب سمجھ آ رہا ہے کہ تم کس طرح خود کو خوار کر رہی ہو اس کے پیچھے تم نے خود ہی اسے سر پہ چڑھایا ہو جب بغیر کچھ کہے اس کی ہر بات مانتی چلی جاؤ گی تو کہاں مانے گا وہ تمہاری بات عادت ہو گئی ہے اسے اپنی منمانیاں کرنے کی ٹھیک ہے میں تو خامخہ بولے چلی جا رہی ہوں رہو تم اس کے ساتھ یہاں اور کرو اس کی زیادتیاں برداشت سمجھتی بھی کچھ نہیں ہو نا تم میری بات چل نہیں سکتی تو کم از کم اسے اپنی باتوں سے تو یہ احساس دلاؤ کہ تمہیں بھی اس کی کوئی بات بری لگ سکتی اور تمہارا موت بھی خراب ہو سکتی یہ میں کر سکتی ہوں لیکن اگر پھر بھی اسے مجھے اگنور کیا تو میں کیا کروں گی تب کی تب دیکھی جائے گی بیٹے ابھی جو کہا ہے وہ تو کرو اور اس کا ریاکشن دیکھو کیونکہ وہ سمجھتا بھی ہے تمہاری ناراضگی یا نہیں நனி நனி, 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 நன்றி ملنے احسن , اگر آپیں نہیں that تو کوئی پراوبلم ہے کوئی مس لا ہے میں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آف ہی رات کی بات آپ مجھے مجھے پریشانی بھی نہیں اور مجھے آپ میرے چہرے پر پریشانی نزاران ہم جو اتنے اچھے سے جانتے ہیں مجھے اس کو پبھیں گے چاہتے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن میں صبح سے نوٹس کر رہی ہوں آپ کافی چپ چپ ہے اس ایرہی ٹھیک ہے؟ بس ماں فیملی اشیوز جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں دیتے نہ بے باس فیل کرتا ہوں سو سمجھ نہیں آتا میں کروں کی مہن کی زندگی برباد ہونے سے نہیں مچا سکتا حسن جب ایسا لگے نا کہ انسان حلاق کے آگے بے بس ہو گیا ہے تو پھر کچھ فیصلے اللہ پر ہی چھوڑ دینے چاہیے وہ پر بیٹھا ہے نا ہمارے فیصلے کرنے کے نا ہم بے کوئی تو آسرا اور ابو سے کوئی امید نہیں ہو جا بہن انیویز تانکی ماں آ کم آن لیک دونٹ بے فورمل ہر انسان کو کبی نہ کبھی کاؤنسلنگ کی ضرورت تو پڑتی ہے آج بے تمہاری کاؤنسلنگ کر رہی ہوں کیا بتا کھل مجھے تمہاری کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑھیں لاثرس لاثرس مجھے کیوں؟ شاہزید میں نے پوری پلاننگ کر رکھی بھی تھی کہ ہم دکٹر کو جیکب کرانے کے بعد کسی اچھ سی رسٹورن میں جا کر لنچ کریں گے اور تم نے سارا پلان کانسل کر دیا جب تم لوگ بیٹھ کر بات کرو مجھے تم لوگ بات کر بات کرو مجھے تمہاری جاً ہے کیوں؟ ممو کو تم بھروسا نہیں اپنی بیٹی پر اس میں بھروسے کی بات کر میاں ایک اچھا مجھے اپ جاں اچھا ممو نے ہاں کہے دیا اچھا تو کیا مہین خوش ہے اس رشتے سے مامو کی خوشی مخوش ہے شاہزید کیا تم پلیز مجھے بھی لے کچھ لوگ مہین کے نکامے ہاں ینا تم کیا کروگے وہاں جاکے سب ہوں گے وہاں پوری فیملی ہوگی میں ہی نہیں چاہتا کوئی بدمزگی ہو ہم ایسا جو گئے میں تو کہتے ہوں مہین کی یہ شادی بھی ہوتے ہوتے رہ جائے تو کتنا مزا ہے سلام بہت ہوتے سلام 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 بہت ہوتے سلام بہت ہوتے بہت ہوتے 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 کیوں، آسان پانی؟ ناؤبت یہاں تک آپ اہنچے؟ کیا ہے؟ کنزا جیسا تم سوچ رہا ہے، بلکل نہیں ہے۔ غلط مت سوچو۔ میں غلط سوچ رہا ہوں؟ میں غلط سوچ رہا ہوں؟ اگر تم اپنی حرکتیں ٹھیک رکھو گے، تو مجھے غلط سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا؟ کیا حرکت کی مان؟ ایسا کیا کر دیا مانے جو اس طرح بیئف کر رہی ہو مرے ساتھ؟ اب تم مجھ سے جھوٹ بولنے لگ گئے ہو نا؟ اس دن مجھے پتے ہیں، کوئی میٹنگ نہیں تھی، کہ تم دیٹ پہ گئے ہوئے تھے، اور چلو مان بھی لیا کہ وہ میتنگ تھی اور ڈیٹ نہیں تھی، تو کل کیا تھا؟ پہ کیا ہو رہا تھا؟ اور تم نے مجھ سے کہا تم ہپو کے گھر ہوں، اتنا جھوٹ بولتے ہو تم؟ بس کنزا اب تم اپنی لیمٹ کروس کر رہی ہو، میں کوئی لیمٹ کروس نہیں کر رہی، اور تم بھی ایڈمیٹ کر لو کہ تم چیٹر ہو، خبردار جو مجھے چیٹر بولا، ساد اخوا بولا، میں نہیں ہوں چیٹر، ساد اخوا بولا، کلزا، حسن، اس بچی سے ہم نے کبھی اوچی آواز میں بات لی گیا، پھولا کی طرح رکھا ہم نے اسے، تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ممانی، آپ میری بات سنیں، اس نے، میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جو دیکھ لیا آنکھوں سے وہی کافی ہے میرے لیے، تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کہ مسٹین، تمہاری ایسے درمیت کرے گی، کبھی بات کرنے کی بجائے ہاتھ اٹھاؤ گے، ممانی، آپ پلیز میری بات سنیں، میں کچھ نہیں سن رہی، اسے یہ امید نہیں تھی، حسن، اب یہ ایک منٹ یہاں نہیں رہے گی، چلو کنزا، چلو کنزا، چلو کنزا، 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 ایک منٹ، کنزا، چلو کنزا، کیا بات ہے بیٹھا، جب سے اوفیس سے آئے ہو، اتنا چپ چپ ہو، کیا کوئی بات ہوئی اوفیس میں؟ مہین کی شادی تیع ہو گئی، اور ایسے انسان سے ہوئی جس کے اولیڈی دو بچے ہیں، کیا، ایسی کیا مجبوری ہے، تو اس بیچاری کا ناسیب اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اگر تم پو، تو ہم ان کے کھا چلے، بات کرتے ہیں، بہتر آپشن دیکھیں گے، تو شاید اتنا فیصلہ بدل لیں، کل نے کہا ہے اس کا، یہ تو بہت غلط ہو رہا اس کے ساتھ، کیسے مہ بابین، جو اپنی بیٹی کو یوں زبمیداریوں کے بوشتہ لے رہننے چلے، امی اس کا گناہ بھی میرے کندو پر ہی آئے گا، م ciao، بیٹا، لیتا، م وباق پرو دیوٹا، مہین بیچاری کی زندگی پھر سے برباد ہو رہی ہے کل شادی ہے اس کی میں جانتا ہوں تمہاری کال کرنے کا ریزن اور تمہیں تو خوشی ہو رہی ہوگی بہت ہاں تو خوش ہونا بھی چاہیے سچ پوچھو تو میں دل سے چاہتی ہوں کہ ماہین کی شادی ایک بار پھر سے ٹوٹ جائے تو میں معلوم نہیں اور ذرا سا بھی اندازہ نہیں کہ تمہاری یہ بردوہ شاید اس کے لئے دعا بن جائے وقتی طور پر وہ بہت ساری باتیں نظریں برداش کرے لیکن کم سے کم اس کی زندگی سبر جائے اور جو کچھ اس نے ساہا برداش کیا اس کے بعد وہ یہ سب کچھ ڈیزرب نہیں کرتی تاتھ سنو جی بھائی کو بھلا لیا آپ نے آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا آپ کی بغیر اجادت کیسے بلوالی تھی بلالو شادی ایمیٹی کی روڑی دل کی بات ہے برداش کر لوں سنے اگر آپ کی اجازت ہو تو سنے اگر آپ کو کنزا بھی بلا لوں شاواز شاوائی تم تے جس آدمی سے میرے اتنے اختلافات ہیں اے اسے بلوارہ رہا ہوں تو بیٹی کو بلالے پہ کیا اطراز ہوگا مجھے ٹھیک ہے میں کہہ دیتی کردو بات ڈائٹ ڈائٹ پک پکی کول ہے لگتا حسن نے سب کچھ بدا دی ہے بیٹا کنزا کیا بات ہے اتی دیر سے فون کیوں ٹھائیا اسرین میں صدیق بول رہا ہوں کنزا آپ کے پاس آئی بھی صدیق بھائی آئی نہیں ہے میں اسے لے کر آیا ہوں کیونکہ تمہارا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ میرے پھول جائسی بیٹی کا خیال رکھ سکے کیا ہوا بھائی صاحب آپ اسے کیوں بول رہے ہیں کیا کیا ہے حسن نے کہنے کی بات نہیں ہے جو اس نے کیا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک تو اپنی باس کے ساتھ اس نے اپنی پینگیں بڑھائی ہیں اس کے بعد کنزا کو اگنور کیا اور جب کنزا نے اس کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کنزا پر ہاتھ اٹھائیا نہیں صدیق بھائی حسن ہاتھ نہیں اٹھا سکتا بطول نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے بہت غلط کیا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے کو دے کر یہ پتھر بنگی کیوں کھڑی ہے ہاں حسن نے کنزا پر ہاتھ اٹھائیا ہے اس لڑکی کی حرکتے ہی کچھ اٹھائی تھی لگتا ہے حسن کو سمجھ آئی ہے کسے فون ملائی ہو میں حسن سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا سوچ کر اس نے حرکت کی کیا رکا بھوٹو تر گیا اور کیا چاہتی ہوں کہ کیا سوچ کر سمجھنے لگتا ہے سوری امی میں نہیں دے پاؤں گا آپ کے سوالوں کا جواب موسیقی جانب غلی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی شازیب شازیب اٹھو نا امی انتظار کر رہی ہوں گی شازیب اٹھو نا امی انتظار کر رہی ہے موسیقی امی انتظار کرتی بایران امی انتظار کرتی بایران امی انتظار کرتی بایران اس کے دن میں سوڑا ہوتا 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 مامو نے بھی کچھ نہیں کہا تو کہنا چاہیے تھا تو بھی کیا لگتا ابو کبھی میرے بارے میں کچھ بولیں گے یا میری ساید لیں گے کیونکہ ان کی بہن کا گھر نہیں بسکلی میرا سسرال ہے اور سسرال کے معاملات ابو جان کر کے اگنور کرتے ہیں خیر تم نے بتایا نہیں کہ کون سوڑ ریس نکالنا ہے تمہارا 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 کبھی میں پوچھا بھی نہیں پوچھا میں پوچھا ہوتا ہوں موسیقی 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 پوپو آپ کا کون سوڑ ریس نکالوں ملتا دیں چھوڑ دو بس کوئی بھی پہل لوں گی میں تم جاؤ اپنے گھر جاؤ میں باد میں آجا ہوں گے تو آپ باد میں کیوں آئیں گی جب جا رہے ہیں تو سب ساتھی چلتے ہیں نا ایک دفعہ کی بات کیوں ہی سمجھ میں نہیں آتی کہہ دیا ہے نا کہ میں باد میں آجا ہوں گی تم جاؤ اپنے گھر اپنی خوشی میں نظر ہی نہیں آرہا کہ پپو بیمار ہے کیا ہوا ہے پپو آپ کو تھٹاو یہ بس رہنے دو تو یہ بلا بجے کی دکھاوے والی نا ہم دردیاں مجھ سے نہ کیا پڑو کہہ دیا کہ جاؤ تو جاؤ اپنے گھر ایسے بھی نکہ تو شام کو ہے نا تو باس سے جا کے کیا کروں گی بے چی با با پپو ساتھ کلیں گے با 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 لڑکے با دل خوش کر دیا تونے میرا بس سیڈ صاحب آپ خوش ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ میری محنت وصول ہو گی ہاں اوہ ہاں اچھا چل ایک کام کر یہ لے یہ پیسے لے اور لے جا کر پوری مارکیٹ میں مٹھائی بھٹ دے اور یہ بتا کر بھٹی ہو کہ رئیس احمد کی بیٹی کی شادی ہے آج پوری مارکیٹ کو پتا ہونا چاہیے پکر نہ کریں سیڈ صاحب پوری مارکیٹ کو پتا لگ جائے چل جائے جلدی سے ابھی تجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں ہاں ہمیں بھلا یا نہ بھلا رئیس احمد مٹھائی باتنا تو ہمارا کام ہے نا مارکیٹ کو بھی تو پتا چلے کہ رئیس احمد کی بیٹی کی شادی ہے وہ حسن کو کہنا ہے کہ مہاین کو پارا لے جائے وہ میں سوچے ہی تھی کہ اس کے ساتھ بھائی صاحب کے گھر چلی جاؤں کیوں بھائی کی منتیں کرنی ہے یا بہو کے نقل اٹھانے دیکھیں غلطی تو حسن کی ہے اسے ہی وہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا جب عورت کی زبان چلتی نا تب جا کے مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے جن سے بھی آگے اس گھر میں آئی ہے اگر اس دن سے یہی روئیہ ہوتا نا یہ نوبت آتی اب یہ نوبت آگئی ہے تو رہنے تو اسے اپنے ماباپ کی گھر میں جب کوئی اسے پوچھے گا نہیں تو اکل ٹھکانے آ جائے گی کیسی باتیں کر رہے ہیں بیٹی کے سسرال والے سوال کریں گے تو کیا جواب دیں گے کہ بہو کہا ہے کہ دیں گے بھائی کوئی بانا بنا دیں گے بیمار ہے بہو بس لیکن دیں گے کہاں نہیں جانا تو نہیں جانا تمہاں خلاب کرکے رکھو رہے ہیں آہاں رہے ہیں اسلام علیکم ازدیکم اسلام علیکم ازدیکم بل بانا نہیں ہے تو برسل ان کی تبیت نہیں ٹھیک تھی تو پہر تک آ جائیں گے اچھا وہ کٹرینگ ملے گے نمبر ہے جس سے کھانا آتا ہے اس کو گھر نا آسر تک کھانا لیا ہے ٹھیک ہے ہو جائے ٹھیک ہے مرد جارم ٹھیک ہے اللہ مجھے اسے ہی لگ رہے وہ نہیں ہے تم دیکھ لنے ایسا مات کاؤ ماہین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کرنے ہی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی